اسلام علیکم ویٹفل پیپل کیسے ہم سب نئے امید کرتے ہیں ہم سب ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں شروع کی بہت زیادہ فرمائش پہ علو کی براٹے اس سے پہلے ہم ٹیچن میں جنے علو کی براٹے بنانے کے لئے اس سے پہلے اگر آپ نے میری چانل کے پاس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فٹا فٹس کر لیں لائک کبند شیئر ضرور کیجئے گا جنب آپ کی آنے وازش ہوگی واز ٹائم بھی دیں بلوگ پورا دیکھا کریں ہم بڑی محنت سے بناتے ہیں اگر کوئی نا کوئی اچھی ٹیش بھی آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے تو میں جا رہی ہوں کچن میں پراتے بنانے کے لئے پہلے گلمی ساڑک پوچھے لیا کچن میں جا کے آلو کے پراتے گری میں بنانے کچھ بلکل دی لیں جاتا اگر مزہ بھی بڑھاتا کھانے گا میں کہ چل شروع تیری تیری فرمائی ساڑی کچھن جب سینہ بہا لے لے ویسے برسیگ لی موسلی ناشتہ اللہ اور شروع کی بنا رہی میں کم کمی کچھن میں جاتے ہوں اب ایسی آت پڑھتی جا رہی ہے نا ریلیکس رہنے کی ٹیبل تے پراتھا رہنے میں کھا لے چل دیں گارتن کچھن جا کے کم کرتی چل دیں کچھن موسی آلو اور انڈے میں نے کر لیے تھے سارے میش کر لیے ہیں بوائل کر کے اور اس میں ہم یہ ہاف ٹی سپون دالیں گے ادرک اٹھا ہوا ٹھیک ہے اور ایک پیاس میڈیم سارے دا کٹے نال میں نے ساتھ کٹ لیے چار سبز مرچیں محلو سارا میکس کر لیا ہونسی بنا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے پیڑیاں مجھے وہ بلکل بنانا نہیں آتا وہ جو موٹا سیک پڑھا لیتے اس کے در سارے محلول ڈالتے ہیں اور اس کو گول گول کر کے میں تو جب بھی پکاتے ہیں سارا جو جتنی گریگی نا اس کے بیلن کے اس کے دارے چپک جاتے گی میرے سے تو نہیں بانتا ہم بناتے ہیں جی آلو والی موٹی ایسے سوشی دا سوشی کے ہاں بناتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں پیڑیاں کر کے میند واپر کھاندہ مزہ بھی آندہ دارے چھوٹیاں دیگاں چھوٹیاں چھوٹیاں تنوازہ آریوں نے سی دھگراں چھوٹیاں بھی آگیا تھا بہتے چاپو ہوتے نہیں آلو جی روٹی بھی لیے انسانی انسانیوں پر گول گول روٹی بھی لیے انسانی آٹا تازہ گون دیں تازہ گون کے اس کو آدھے کھنٹے کے لیے آٹے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر روٹی بہت مزدار بن دیا ہے ساری تقنیکہ میں اپنی مامی جی کو سکھیاں سے وہ بہت اچھے آلوال روٹی بنان دے سی مزا آئینا سنا دے آٹا کھان دے بانے بانے نہ کہی دہوں دے سی مامی جی اسی روٹی بہت اچھی بنان دے آلوال روٹی بنان دے پر میں ان کے ساتھ کام پکاتی تھی ان کا ساتھ دیتی تھی میرے سے چھوٹی جو میری دیورانی تھی نا وہ میری یہ دیکھیں مسمی تاہی تپ تپ کرو تپ 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 کر کے تب ایدھے پاؤ دو جی بسم اللہ الرما دو جی سڑی روٹی پہ گئی دیکھیں کنی اچھی بنی دول 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 شروع نو لگ رہا ہے بہت پوکریتی ہے بس شروع نو لگ روٹی پہ گئی شروع نو لگ روٹی پہ گئی شروع نو لگ روٹی پہ گئی شکریہ 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 ماشاءاللہ سے پراتھے ہمارے کم بن چکے ہیں دہی میں چینی ڈالی جا چکے ہیں اور سب اپنا اپنا سٹارٹ کر رہیں کھانے گی اب ہم کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں بچوں نے اور میں نے الحمدللہ سے پیٹ بھر کے موسیقی شروع ہمارے پراتھے شروع کھانے سے پہ گیا شروع کھانے پیٹ شروع کھانے پراتھے ہیں شروع کھانے پہ گیا شروع کھانے پراتھے ہیں کرنے کو دلنے چاہتا ہے لیکن آج بڑا پورا پکا پروگرام میں نے شام کو پائیز روز جلانے اس کے بعد ان کو کٹوانا ہے پیز بنانا ہے ابھی میں بلیسٹ کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ پروفیشنل لوگ کیا کر رہے ہیں ممہ پائی بھون رہے ہیں ہمارے ممہ کو آئیڈیا تھا کہ یہاں تو ویٹیوز کر لیتے ہیں یا مردوں یا شیب رہے لیتے ہیں میں تو کہا کہ وہ جو ریزر ہے نا اسے ہمارے پروفیشنللیم کے پروفیشنللیزم دائر ہے چھوڑی تیز نہیں ہے ہمارے پر ہیٹی چیمٹا لائے یہ شبو بہت انہاں سے حصہ لینے آری ہے پائی بنانے میں شبو ای شبو سنیا ہے شبو شبو نے کٹی ہے پائے کٹوانے کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے چیک کریں یہاں پر اگر کہیں تھوٹے چھوٹے 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 کے بال رہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چھوٹی سے چھوٹے ساف کریں اس کے بعد بسکرم جفنی بنائے گا یہ میں چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں نا یہ تھوڑے تھوڑے بال کہیں کئی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں اس سے کھائیں ان کو میں اتار دوں گی حتى کہ میں نے اچھی طرح چھلے پہلی دفعہ فرس ٹائم کل یہ جلائے ہیں اور میرے ساتھ میرے بت ہم نے پائے جلا کے اس کو کٹوا لیا تھا تو میرا پتیجہ میں صبح سے ویٹ میں تھا کہ آنٹی نے مجھے ناشتے پر بلانتے میں حال تک پائے پگاندی شام ہو گیا سب سے پہلے پائے کی بنانے کی تیار کرنی ہے یہ ہمارے کھڑے مسالے ہیں اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کی کوانٹیٹی میں ہم آپ لکھ کر آپ کو بتا دیں گے کیا کچھ ہے یہ سارے اس میں چلے گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کھلا پانی پانا کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے پانی ٹھیک ہے تاکہ یہ سارا اوپر تک کبر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سیادہ چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک اس کو لگائیں گے اب ہم اس کا ڈکن لگاتے ہیں اور دیکھیں ذرا جکنی ماری تیار ہو گئی ہے یہ میں نے اس کو پہلے تیز آنچ پہ رکھا اور اس کو میں نے اس کے اندر گیس بننے دی اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا پایا گل گیا ہے چکے تفاندیاں یہ دیکھیں کتنا اچھا پایا ہے سارا گل چکا ہے اب میں اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے چھان لینا ہے تاکہ ہم نے اس میں سوکھا دھنیا ڈالا تھا یہ نکل جائے یہ پائے نکال لیں ٹھیک ہے اس میں اور اس کے اندر ہم نے وہ ڈالا تھا ایک ٹی سپون یہ کیا کہتے ہیں اس کو سابت دھنیا یہ ہم چھان کے نکال لیں گے تک ایک موہ میں نہ آئے یہ دیکھیں یہ اب ہم اس میں چھان لیں گے چک ہے یہ چھن گیا اب ہم اسی ککر میں اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تین میڈیوم سائز کی پیاس چھنے پر دکھیں چھنے پر دکھیں چھنے پر دکھیں دیگھ گلاس پانی ڈال دھی اس میں بیٹ لگا تھے یہ پانچ منٹ بعد پیاس ہمارے اچھے سے گھل گیا میں لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ساتھ اگل جائیں اب میں اس میں ڈالوں اس میں اویل کیونکہ یہ چپائے جاتا ہے اس کا اپنا گھی ہی نکلتا ہے اس میں میں چار چمچ مزید اور ڈالوں گے اس سے زیادہ ہیں ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ دل گئے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کی بنائی کے دران باقی اب ہم اس میں کھڑا مسالہ کوئی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے یکنی میں سارے ہی کھڑا مسالہ شامل کر دیئے چل ٹھیک ہے یکنی میں سارہ پرچ ایک چمچ ایک چمچ دروں مسالہ اور مکس کر دیتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے یہ جوڑی سی یکنی پائم کیا پائم دیئے اپنے چوڑی سی ڈالیں گے وہ مسالہ جنکے علاق میں پڑھ رہا شروع کی چھنکیں شروع ہو گئے ہیں ہم نے کہاں پر ویڈیو بند رہی ہے پر حال پائم بنا آتے دیئے پر جو خشر ہو رہے گا گرمی نالو میری ہوئی جا رہی ہے شروع دیڑی میں نا ویڈیو میرے پرواری میں کتن چھے بڑے سانے دیں 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 اے اللہ اے اللہ ماما بنا لیں ماما بنا لیں جندت میں بکرا بچارا پیاروں کے بغیر بھاگا جا رہا ہے یہ دینے سے میرا بہت برا حال ہو رہا ہے اور اس کی فرمایش پر میں نے نان بی혀 ہے آپ سے فرمایش رہا ہے مanna اللہ اب لوگ شروع میری ٹھ کوئی فرمایش رہا ہے یہ بنا نے نہیں فرمایشacc KIRBY کہ بنیں گے سوڑی کا حلوہ بنے گا چنے بنیں گے پائے بنیں گے اور نان بنیں گے اور اس میں کچھ مدی بنا کیا کریں یار کر دیں دیں شام پڑ گی خ stressing بھونلا ہم زندگی بنے گیا اس کو اس میں مشامل کرتا ہوں اب آپ نے اس کو جتنا پتلا رکھنا جتنا گاڑا رکھنا آپ پر depend کرتا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں اس کو پکنے کے لئے رکھوں گی یہ پانی اس میں میں تھوڑا سا مسالہ سا لگتا ہے اب اس کو ہم پکاتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے کچھ لوگ اس کو پتلا کھانا پسند کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا تھک میرے گھر میں تھوڑا سا جو گریوی ہے وہ ٹھیک کھانا پسند کی جاتی ہے اب میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتا ہوں جیسے پکتا ہے پھر اس میں دھنیا میں نے گرم سالے اس میں بلکل نہیں ڈالیں کیونکہ پہلے بہت شدید گرمی ہے یخنی بناتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا اب جیسے پکتا ہے پھر اس میں کسوری میتھی دھنیا سب کچھ ڈال کر اس کے بعد پھر نان بناوں گی ماشاءاللہ سے ہمارا یہ سالن پک چکا ہے ہم نے اس میں کسوری میتھی اور ہرادن یہ بس کٹ کے ڈالنے لگے اور پائے ہمارے تیار ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے کرتے ہیں مارک بند ماشاءاللہ کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے ہلپا بھی بنا لگے پائے بن گے اور جناب دیکھیں کتنے خوبصورت میں نے نان بھی بنا لیے گھر پہ ان کو بنانے میں کافی ٹائم لگا یہ ریسپین آپ سال ابھی شیئر نہیں کرسکیں انشاءاللہ بہت جلدہ ہے پسینہ بھی اتنا آرہا تھا کچھ میں پیتا شاہ تو ہمارا تیار ہے ہم کھانا کھانے لگیں اور اس کے ساتھ مجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے ملوگ میں کسی نئی اچھی بات کے ساتھ یا کسی نئی رسکے کے ساتھ مجھے 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 موسیقی